اون علی خوصہ بازیابی کیس عدالت کا بڑا حکم آ گیا سوست انٹرنیٹ کی وجہ کیا ہے پی ٹی اے نے بتا دیا فائر وال کی تنصیب حامد میر نے عدالت سے رجوع کر لیا ناظرین اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ایسن رضا ویلوگ اور اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سرسکرائب نہیں کیا تو اسے سرسکرائب کر لیں سرسکرائب سے پہلے چلتے ہیں ایک رسوس نا خبر کے کومڈین ہیں اون علی خوصہ جو کہ بہت اچھا کونٹینٹ کریٹ کرتے ہیں یوٹیوب پر اور سوشل میڈیا پر ان کا کونٹینٹ ہسی مزا اور تن سے بھرپور ہوتا ہے جس میں وہ حکومت سیاست اور تقریبا ہر ٹوپک پر ہی بات کرتے ہیں جس میں کرنٹ فیر آ جائیں جو بھی سوشل ایشیوز آ جاتے ہیں ان پر وہ بہت اچھے انداز میں ایک ایکٹنگ کومڈین سین کریٹ کرتے ہیں یعنی کہ ڈراما ٹائپ کی ایک چھوٹا سا ہوتا ہے پانچ دس پندرہ منٹ کا تو وہ بہت اچھی طرح سے اس ایشیو کو اٹھاتے ہیں تو حال ہی میں انہوں نے ایک گانا ریلیز کیا تھا جو کہ مہنگائی کے والے سے تھا جس میں بل کا ذکر تھا مطلب کہ جو عوام کو بجلی کے بل زیادہ آئے ہیں اس پر انہوں نے یہ گانا بنایا تھا لیکن بدقسمتی سے انہیں گزشتہ روز ان کے گھر سے نامعلوم افراد نے اٹھا لیا ہے جس کے بعد ان کی اہلیہ اور ان کے بھائی نے ایک درخواست دائے کی تھی لاہور ہائی کورٹ میں تو اب لاہور ہائی کورٹ کے جد صاحب نے سی سی پیو لاہور کو طلب کر لیا ہے اور مزید اس کیس کی سماعت اب بیس اگست کو ہوگی اب دیکھنا ہے کہ بیس اگست کو سی سی پیو لاہور کومڈین ہے جو ہیں کورٹ صاحب ان کو بھی لاتے ہیں یا خود پیش ہو کر کوئی جواز دیتے ہیں آپ صاحب سے بھی گزارش ہے کہ آپ اون علی کورٹہ کے لیے دعا کریں کہ وہ جہاں کہیں بھی ہیں خیر خیاریت سے ہوں اور خیر خیاریت سے ہی اپنے گھر لوٹ آئیں اچھا جی اس کے بعد بات کرتے ہیں جو کہ ہر زبان زدہ عام ہے یہ ایشو کے نیٹ سلو چل رہا ہے انٹرنیٹ سکیٹ صحیح طرح سے نہیں آ رہی فیس بک نہیں چل رہی واتس ایپل میسجی سینڈ نہیں ہو رہے یا جگر جو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں وہ صحیح طرح سے کام نہیں کر رہے تو اس سلسلے میں سینٹر کی قائمہ کمیٹی نے بھی پی ٹی اے سے ریپورٹ طلب کی ہے اور اور ایک آدھ سحافین نے اس معاملے میں عدالت سے بھی روجو کر لیا ہے کہ پورے ملک میں انٹرنیٹ کا کیوں اشیو آ رہا ہے تو سہر سے پہلے بات کرتے ہیں جو پی ٹی اے نے وجہ بتائی ہے انہوں نے کہا ہے کہ فائر وال کی تنصیب کی وجہ سے ملک میں انٹرنیٹ کی سرور سے سست روی کا شکار ہوئی ہے جسے آئندہ کچھ دنوں میں ٹھیک کر لیا جائے گا اور حالیہ یہ جو انٹرنیٹ کا بریک ڈاؤن رہا ہے اس میں پاکستانی محیشت کو عربوں روپے کا نقصان ہوئے لوگوں کے جو کاروبار تھے انٹرنیٹ کے ذریعے وہ بند ہو چکے تھے علاقہ جو کاروباری جو جن کے ذریعے انٹرنیشنل سطح پر کاروبار یا فیلانسنگ کی جاتی ہے ان ایپس نے بھی پاکستانی جو اکاؤنٹ ہیں ان کے ساتھ ایک نوٹفکیشن نے لگا دیا تھا کہ آپ ان سارف کو اپنا کونٹینٹ یا جو اسے اسائیمنٹ دے رہے ہیں کام کرنے کے لیے یہ نہ دیں کیونکہ یہ اس ایڈیا سے یا اس علاقے سے تعلق رکھتے ہیں جہاں پر انٹرنیٹ کے پرابلم آ رہے ہیں اور یہ آپ کی اسائیمنٹ کو پورے ٹائم پر نہیں کام کر سکیں گے اس پر کافی افسوس کی اور شرمندگی کی بات ہے کہ یہاں پر صرف اپنے سیاسی مقاصد کو پورا کرنے کے لیے فائیوال نصب کی جا رہی ہے اور فائیوال کے بہانے آئے روز انٹرنیٹ کو بند کر دیا جاتا ہے دنیا فائیو جی اور سکس جی پر جانا چاہتی ہے لیکن ہمیں یہاں پر ٹو جی انٹرنیٹ بھی اتنا سے نہیں مل رہا ملکہ ہمارے مل میں فور جی اور سری جی انٹرنیٹ ہے لیکن جب انٹرنیٹ کی سپیڈ میں مسئلہ آتا ہے تو ٹو جی سے بھی زیادہ سپیڈ کم ہو جاتی ہے اچھا جی اس کے بعد بات کرتے ہیں جو حکومت فائیوال نصب کر رہی ہے اس کے خلاف حامد میر بھی عدالت سے انہوں نے بھی عدالت سے رجوع کیا ہے اسلام آبادی کوٹ سے اب دیکھتے ہیں اس پر نظیر کیا سمات ہوتی ہے اور دوسری جانبے ایک لاہور کے مقامی شہری ہیں انہوں نے بھی عدالت سے رجوع کیا ہوتا تھا لاہور ہائی کوٹ میں جہاں پر اب فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے اور عدالت نے کہا ہے کہ ہم کوئی مناسب آرڈر جاری کریں گے اور اس سے قبل سمات میں عدالت نے حکومتی وکیل کو دوپہر بھارہ وجہ تک عدالت آنے کا حکم نے دیا جب وہ عدالت آئے تو عدالت نے ان سے انٹرنیٹ کی سپیڈ میں کمی کی وجہ پوچھی تو انہوں نے کہا کہ اس اس لیے میں مجھے تفصیلی رپورٹ ڈیمار کروانے کی عدائت دے دیں تاکہ میں پی ٹی اے سے مکمل تفصیلات لے کر عدالت میں پیش کر سموت ہو عدالت نے ان کی سنجیدگی پر سوال اٹھا دے عدالت نے کہا کہ یہ مفاد عامہ کا کیس ہے اور آپ اس کیس میں سنجیدہ نہیں لگ رہے اس سے قبل سائن جو ہیں وکیل ہیں انہوں نے کہا کہ میرے موکل کا دعویٰ ہے کہ اس انٹرنیٹ کی بندش سے بغیر جو نوٹس کے بندش انٹرنیٹ کی کر دی جاتی ہے اس سے عوام کے حقوق کا خیال بھی نہیں رکھا جاتا ہے بنادی حقوق کا خیال نہیں رکھا جاتا لہذا حکومت دیالت آرڈر کرے کہ حکومت فل فور مکمل طور پر انٹرنیٹ کو بحال کرے اور آخر میں اسی انٹرنیٹ سے جڑی یہ خبر ہے کہ حالی میں جو بنگلہ دیش کی ٹیم پاکستان آئی ہوئی ہے تو انہوں نے بھی سست انٹرنیٹ کی شکایت کی ہے اور کہا ہے کہ ہم اپنے گھر والوں سے رابطہ کرنے میں مشکلات کا شکار ہیں جبکہ جو پاکستان کے کربور پی سی بی کے انجرائے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ بندش کرکٹ ٹیم نے ایسی کوئی شکایت نہیں کی اب سوچنے کی بات ہے کہ پھرا ملک چیز رہا ہے کہ ملک میں انٹرنیٹ سوچتے ہیں تو اس بات سے کیا فرق پڑتا ہے کہ بندش کرکٹ ٹیم نے شکایت کی ہے یا نہیں کی آپ اپنے ملک کے لوگوں کو تو سہولت فرہم کریں ان کی تو سنیں ناظرین یہ تھا آج کا ویلوگ اگر آپ کو آج کا ویلوگ اچھا لگے اور آپ اس ویلوگ کو پورا انٹ تک دیکھ رہے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سسکرائب کر دیں اللہ حافظ موسیقی موسیقی